بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹو اوریکل فینینشل کی اس پانچویں ویڈیو کے اندر ہم چوتھی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہوئے سٹیپس ٹو کریئیٹ جنرل ایجر کنٹینیو کریں گے لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے ایکسیس ٹو رول جنرل ایجر سپر یوزر کیا تھا کہ ایک یوزر ہم نے کریئیٹ کیا اور اس یوزر کے ساتھ ہم نے ایک رسپونسیبیلٹی اٹیچ کی اور رسپونسیبیلٹی کا نام تھا جنرل ایجر سپر یوزر جو کہ بیلٹ ان رسپونسیبیلٹی ہے وہ ہم نے اٹیچ کی تھی آج ہم پڑھیں گے جی کریئیٹ لیجر کے اندر یہ جو فور سیز ہیں فور سیز کے اندر دو سیز پڑھیں گے ہم ایک کرنسی اور کلینڈر فور سیز میں سے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جی کرنسی کرنسی آل سٹینڈر کرنسی آر پری ڈیفائن جتنی بھی کرنسیز ہیں وہ تقریبا اس کے اندر مور دن ٹو فیفٹی کرنسیز وہ آلیڈ اس کے اندر ڈیفائن ہے جب بھی اب انسیلیشن کریں گے ٹو فیفٹی سے زیادہ کرنسیز اس کے اندر آلیڈی ڈیفائن ہوگی اور یو کن ڈیفائن نیو کرنسی اف نیڈ بھی اگر آپ کی کرنسی ٹو فیفٹی کرنسیز کے اندر نہیں ہے جو جنرل لیجر جو آپ کی فنکشنل کرنسی ہے اس کے اندر جس کے اندر آپ اپنا لیجر سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنسی آلیڈی اویلیبل نہیں ہے تو آپ وہ کرنسی خود بھی نیو ڈیفائن کر سکتے ہیں آر سمپلی اینیبل دا پری ڈیفائن کرنسی جو آلیڈی اس کے اندر پری ڈیفائن کرنسیز ہیں ٹو فیفٹی اگر اس کے اندر وہ کرنسی اینیبل نہیں ہے ہے بائی ڈیفال تین چار کرنسی اینے بل ہوتی ہیں اگر وہ اینے بل نہیں ہے آپ ان کے علاوہ کوئی کرنسی اینے بل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اینے بل کر سکتے ہیں فنکشنل کرنسی اور ادھر کرنسی فنکشنل کرنسی میانس کونسی کرنسی ریفرسی تو مین کرنسی یوز بیوزنیس آر یونٹ آور بزنیس جو میجر پورشن آف دا میجر پورشن آف دا بزنیس جس کے اندر آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہ جو کرنسی ہے وہ جو کرنسی آپ استعمال بن اس کو ہم فنکشنل کرنسی کہتے ہیں اور فنکشنل کرنسی آپ کے لیجر جب آپ لیجر کریٹ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ نے اٹیج کرنی ہے کہ یہ میری فنکشنل کرنسی ہے ہاں ریپورٹنگ اگر آپ کو چاہیے تو وہ دوسری کرنسی میں بھی اویلیبل ہوگی وہ آگے ہم پڑھیں گے ملٹی کرنسی ریپورٹنگ ایم مارسی اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جی کرنسی آپ کی پی کی آر ہے لیکن آپ کو ریپورٹنگ ڈالر کے اندر چاہیے تو آپ نے کس طرح سے وہ ریپورٹنگ کرنی ہے آئیں جی دیکھتے ہیں پریکٹیکلی ہم کہ کون کون سی کرنسی اس کے اندر پری ڈیفائن ہیں اور کون کون سی کرنسی اینیبلڈ ہیں اور ہماری جو ریکوائر کرنسی پی کیا رہا ہے اس کو ہم اینیبلڈ کریں گے اس کے اندر تو آپ سب سے پہلے آپ اس یوزر کی ریسپونسیبیلٹی کو جنرل ایجر سپر یوزر کے اوپر آپ لے کے آئیں گے جنرل ایجر سپر یوزر میں سیٹ اپ اس کی نیویگیشن سیٹ کرن سیز کرنسی کے اندر آپ آئیں گے یہ ڈیفائن ڈیفائن کے اوپر قلک کریں گے اگر آپ نے اس کے اوپر ایف eleون پریس کیا آگر آپ نے اس کے جب وہ چلے گیا پھر کرنے پیک ایف وP постоянно پریس کریں کنٹرول فیس akan پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ صرف ایک کرنسی آ جائے گی اور یہ کرنسی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اینیبل ل میں اگر آپ نے ساری کرنسی کو چیک کرنا ہے یہاں آپ ایف ایلیون پریس کریں کیوری موڈ میں چل گیا کنٹرول ایف ایلیون یہ ساری کو سرچ کر لے گا جتنی بھی آپ کی یہاں پہ ایفیلیبل ہیں کرنسیز ان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ انیبل ہوں گی اور کچھ ڈیسیبل ہوں گی اور اگر آپ صرف وہ کرنسیز دیکھنا چاہتے ہیں جو انیبل ہیں تو ایف ایلیون پریس کریں یہاں پہ اینیبل کے بٹن کو چیک کریں کنٹرول ایف ایلیون پریس کریں یہ صرف وہ کرنسیز آئی ہیں کہ جو آپ کی ایلیون ہیں اب آپ نے جو بھی کرنسی جو فنکشنل کرنسی آپ نے رکھنی ہے اپنی لیجر کی اس کو یہاں سے اینیبل کرنا ہے یا ریپورٹنگ کے لیے کوئی کرنسی رکھ لیں کوئی بھی کرنسی آپ نے لیجر کے اندر استعمال کرنی ہے اپنی ریپورٹنگ میں استعمال کرنی ہے ان کو یہاں سے اینیبل کر لیں کلنڈر سیٹ اپ میں سب سے پہلے ہے جی پیریڈ پیریڈ ٹائپ پیریڈ کیا چیز ہوتا ہے جی پیریڈ ہے جی آپ کی جو فینینشل اپریشنز ہیں آپ ان انٹرپرائز وہ منیج ہو رہی ہوتی ہے ایک خاص سرٹین پیریڈ کے اوپر کہ جس کے اوپر آپ کی منیجمنٹ یہ ڈیسیئن کر رہی ہوتی ہے جس طرح سے منتلی اگر ڈیسیئن اس نے کرنا ہے تو وہ کمپیریزن کرتا ہے ایک خاص پیریڈ کے اوپر کہ اب اس مانت کے پیریڈ کو آپ پچھلے مانت کے پیریڈ کے ساتھ کمپیریزن کریں گے اسی طرح سے آپ کی جتنی بھی فینینشل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی اسی پیریڈ بیس کے اوپر ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے سلیکھ کرنا ہوتا ہے پیریڈ ٹائپ کیا آپ نے اپنی کمپنی کا پیریڈ ویکلی رکھنا ہے منتلی رکھنا ہے کوارٹل یا ہیروری بھی رکھنا ہے نارملی کمپنیز کے اندر جو پیریڈ استعمال ہوتا ہے وہ منتلی ہوتا ہے جبکہ بینکس کے اندر یہ جو پیریڈ ہوتا ہے یہ ڈے لی ہوتا ہے کلینڈر سیٹ اپ کے اندر نیکس کنسپٹ ہے جی کلینڈر ٹائپ کلینڈر کی ٹو ٹائپس ہیں ایک کلینڈر جس کو ہم نارمل کلینڈر ریگولر کلینڈر بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہے فسکل کلینڈر 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 کے اندر آپ کے جو یئر ڈیٹ سٹارٹ ہو رہے ہوتی ہے وہ یکم جنوری سے شروع سٹارٹ ہوگی اور اکتی رسمبر کا کلوز ہوگی جبکہ فسکل کلینڈر ادر دن کلینڈر یہ کہ جس کے اندر آپ کی یئر جو ہے وہ فس جنوری کے علاوہ کسی اور ڈیٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہو اور اکتی دسمبر کے علاوہ کسی اور ڈیٹ پہ انڈ ہو رہا ہو جس طرح اس کی یہ ایک زیمپل ہے فس جلائے دوہزار چودہ سے لے کا تیس جون دوہزار پندرہ جبکہ کلینڈر یئر کے اندر یہ ہمیشہ فس جنوری سے سٹارٹ ہوگا اور اکتی دسمبر کو کلوز ہوگا اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں پیریڈ ٹائپ کی نیو پیریڈ ٹائپ ہم بناتا ہے یہ اپلیکیشن میں کہے یہاں پہ آپ نے ریسپونسیبیلٹی اس کی جنرل ایجر سپر یوزر سیلیکٹ کرنی ہے جنرل ایجر سپر یوزر کے اندر آپ جائیں گے جی سیٹ اپ سیٹ اپ کے اندر فینینشلز فینینشلز کے اندر آپ کے پاس کلینڈر کلینڈر ٹائپ کلینڈر ٹائپ کے اندر جو آلڈی اس کے اندر بلٹ موجود ہیں آپ ایف الیون پریس کریں گے پھر کنٹرول ایف الیون پریس کریں گے تو آپ کے پاس جو بلٹ ان اس کے اندر بنی ہوئی ہے وہ کون سی ہے جی منت کوانٹر بیک اور یئر اگر آپ نیو کریٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیلی تو آپ یہاں پہ لیکھ دیں اس کو ڈیلی یہاں پہ اس کے نمبر اپ ڈیس تری سکسٹی فائیو اور اس کو آپ نے کلینڈر رکھنا ہے یا فسکر رکھنا ہے کلینڈر میں جو آپ کا فس جنوری سیو یئر سٹارٹ ہو رہا ہو اس کو آپ کلینڈر یئر کہتے ہیں اور ادر دن کلینڈر فسکل یئر آپ کو ہوتا ہے ہم اس کو کلینڈر ہی کر لیتے ہیں اس کو ہم پریکٹس میں نہیں لائیں گے پریکٹس میں ہم کوارٹر لیک اور لائیں گے اس کو میں کلوز کر رہا ہوں جی کلینڈر سیٹ اپ کے اندر ہم نے پیریٹ ٹائپ کریٹ کر لیا ہے اور اب ہم سیٹ اپ کی طرف آئیں گے کلینڈر کے تو سب سے پہلے آپ نے جنرل ایجر سوپر یوزر رسپونسیبیلٹی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے آنے جی سیٹ اپ کے اندر سیٹ اپ کے اندر فینینشیلز فینینشیلز میں کلینڈر کلینڈر میں اکاؤنٹنگ ایک نیا کلینڈر ہم کریٹ کریں گے سی ای ایل نیو کے نام سے سی ایل نیو کے نام سے اس کا جو یہ پیریڈ ہم کوارٹرلی پیریڈ اس کے پیریڈ ٹائپ کوارٹر رکھیں گے تو ہم یہاں پہ اس کوارٹر کا نام دے دیتے ہیں جی فرسٹ کوارٹر کیو ٹی آر کوارٹر اور اس کی ٹائپ کون سی ہے جی جو ہم نے ٹائپ سپرائی تھی کنٹرول کر کے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ڈیلی ڈیلی جو ہم نے کریٹ کی تھی منت کوارٹر ویک یئر ہم کوارٹر لیس کو کرتے ہیں جی یہ دوہزار سولہ فرسٹ کوارٹر ہے جی اس یئر کا اور نمبر آف پیریڈ بان فرس جین دوہزار سولہ مکتیس مارڈ دوہزار سولہ یہ اس کا فرسٹ کوارٹر ہے اب ڈوپلیکیٹ ریکارڈ کے لیے شفٹ ایف سکس شفٹ ایف سکس پلیس کریں گے تو اوپر والا اوپر والی روک آپ یوں کے ریچے آ جائے گی آپ یہاں پہ اس کو سیکنڈ کر دیں جو 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 جسے جگہ پہ چینجز کرنے ہیں وہ کر دیں سیکنڈ کوارٹر دوہزار سکس اس کو بھی جگہ دو کر دیں یہاں پہ بھی دو یہاں پہ آپ اس کو کر دیں جی جون اور یہاں پہ تھرٹی ہے جون اور یہاں پہ آ جائے گا جی اپریل یا کم اپریل تھرڈ کے اندر آ جائیں گے شفٹ پلس ایف سکس پرس کریں اس کو تھرڈ کر دیں دوہزار سکس اس کو بھی تری کریں جی اس کو بھی تری کر اور اس کی جگہ آپ سپتمبر کریں یہاں پہ آپ اس کو جلائے کر دیں فورتھ کورٹر کے اندر پھر شفٹ ایف شفٹ پلس ایف سکس کی پریس کریں گے فورتھ کورٹر اس کی جگہ پہ آپ فور پریس کریں گے یہاں بھی فور اور یہاں پہ آپ سپس سمبر ڈی سی تھرٹی فرسٹ اور یہاں پہ اکتوبر یہ کورٹر کورٹر ہی آپ کا کرنڈر کمپلیٹ ہو گیا اس کو آپ سیف پہ کلک کریں اب جیسے ہی اس کلوز کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ کچھ چیزیں ویلیڈیٹ کرے گا اور ایک کل ویلیڈیٹ کرے گا اس کلینڈر کو کرنٹ do you want to validate the currently displayed کلینڈر are all your کلینڈرز ہم کہتے ہیں جی کرنٹ کلینڈر کو آپ نے ویلیڈیٹ کرنا ہے ویلیڈیٹ کیا کیا چیز کرنی ہے اس نے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں پہلے دیکھ لیں کہ اس کی جو ریکویسٹ ہے وہ رن ہو گئی ہے کہ نہیں یہ ادھر کلینڈر یہ اس کی ریکویسٹ ہے جی سی ایل نیو اس نام سے ایک کلینڈر ریکویسٹ رن ہو گئی ہے تو ریکویسٹ میں آپ دوبارہ جائیں اس ریکویسٹ کی اوٹ پوٹ کو دیکھیں گے تو یہ وائیلیشن آپ کو دیکھ رہے ہیں بتا رہا ہوگا کہ اس کی اندر وائیلیشن نہیں ہوئی کہ جس جس چیز کی وائیلیشن نہیں ہوئی وہ چیز وہ وہاں پہ ویلیڈیٹ کرتا ہے کونسی جی اس کے بعد یہ فالوینگ پیریٹ اوور لائپ پیریٹ اوور لائپ کرتا ہے جی نہیں نہیں کرتا نیکسٹ ہے جی آپ کا کلینڈر کمپلیٹ ہو گیا تو جس وقت آپ کا کلینڈر آفٹر کلینڈر اور اکر وائیلیڈیٹ یہ وائیلیڈیٹ کے اندر مختلف چیزیں دیکھتا ہے کہ یہ اوور لائٹ جو اس کے اندر ڈیٹ آپ نے دی ہیں وہ اوور لائپنگ تو نہیں کر رہی ایکسپٹ ارجسٹنگ پیریٹ کے علاوہ اوور لائپنگ نہیں ہونی چاہیے تو دیرشن ناٹ بی اینی گیپ اور گیپ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی ڈیٹ کے درمیان کسی پیریٹ کے درمیان میں آپ کا جنوری جب فرسٹ کوارٹر ہے وہ انڈ ہو رہا ہے تھرٹی فرس مارس کو جبکہ سیکنڈ کوارٹر جو آئے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے سیکنڈ اپریل کو یکم اپریل درمیان میں گیپ ہے تو یہ بھی اس چیز کو بھی وائیلیڈیٹ کرتا ہے کہ کوئی ڈیٹ آپ کی درمیان میں مس نہ ہو آپ کی اتیاطاً آپ ایک سال کو ایسا بفر ریئر رکھ سکیں اگر پیچھے پرائیر ریجسمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے تو اس چیز کے لیے اگر ہم کو ایک نیاز یہ اس کے اندر ایڈ کرنا پڑ جائے کلینڈر کے اندر تو وہ ہم کیسے کریں گے تو آپ جائیں گے جی جنرلیجر سپر یوزر رسپونسیبیلٹی کے اندر وہاں پہ آپ سیٹ اپ میں جائیں گے سیٹ اپ کے اندر فینینشل فینینشل کلینڈر اس کلینڈر کو ہم اوپن کریں گے کاؤنٹنگ کلینڈر کس نام سے کلینڈر بنایا تھا جی اس کے اندر ہم نے چار کوارٹر ایڈ کیے تھے فرسٹ کوارٹر ثرڈ کوارٹر آر فرلیٹ کونٹر یہ دوہزار سولہ ہمارا یہ کون سا ہے اس کے اندر ہی دوہزار سولہ اگر ہم نیکس رس کےактер ایڈ کرنا چاہیں تو ہمیں چار کوارٹر کیوں کہ ہم کوارٹر لی پیرینڈیٹ رکھا ہوا اس کے اندر تو چاروں کوارٹر ایڈ کریں گے تو یہ پھر ہم اس کو ویلیڈیٹ کروائیں گے ریکویسٹ کر کے چلیں جی کرتے ہیں ہم ایف شیفٹ پلس ایف شکس اوپر والا ریکارڈ کافی ہو جائے گا یہاں پہ آپ کریں جی فرسٹ قوارٹر قوارٹر دوہزار سیون سین دوہزار سترہ فرسٹ قوارٹر فرسٹ منت اور اس کا چین اس کو چین کرنا ہے جی چین دوہزار سترہ پہر میسا سکتا ہے جingo پیچانے ہتا interessant ان کے بعد امید quand même 6 6 7 2 3 3 3 4 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 9 سترہ کا یہاں پہ سیدھو لکھیں ہی پریس کریں پھر دو پریس کریں اور یہاں پہ اس کو مارس کی جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے جون سیون سیون تھرٹی اور اس کو آپ نے اپریل کرنا ہے اسی طرح سے شپ پرس ایف سکس پریس کریں سیکنڈ کی جگہ پھر دوہزر سترہ اس کو بھی تین کریں تین کریں اور یہاں پہ آپ اس کو سپتمبر کریں شفٹ پلاس ایف فائی سے آپ اوپر والا کاپی کر سکتے ہیں ریکارڈ تھرٹی ایس سپتمبر اس کے بعد شفٹ پلاس ایف سکس کے پوری لائن آپ کی پورا ریکارڈ جو ہے وہ نیچے کپی ہو جائے گا جبکہ شفٹ پلاس ایف فائی سے صرف اوپر والا جو ریکارڈ ہے وہ نیچے کپی ہوگا اس کو بھی فور اس کو بھی فور یہاں پہ ہاں دسمبر دسمبر اور یہاں پہ اس کو آپ نے اکتوبر کرنا ہے یہ فیفت کورٹر ہے اب آپ نے اس کو ویلی ڈیٹ کروانا ہے سب سے بہلے اس کو سیف کر کر لیں جہاں سے آپ کلوز کریں ایک ران ریکویسٹ کریں ویو کے اندر جائیں ریکویسٹ کریں اس کلینڈر کو آپ نے سب میٹ آنیو ریکویسٹ اوکے کریں پرسنٹیج سائن سی ایل این ڈی ای آر کلینڈر پرسنٹیج ادھر ویڈی ڈی ایشن ریپورٹ اس کے اندر آپ نے پیرامیٹر دینا ہے کون کون سا جو ہم نے یہ کلینڈر بنایا ہے کون سا کلینڈر چیز بنایا ہے ہم نے کلینڈر وان ٹو تھری اوکے کریں گے سب میٹ ریکویسٹ کریں گے یہ اس کو ویلی ڈیٹ کر دے گا فائن کریں یہ پینڈنگ میں آ رہی ہے ریفریش کریں ہم نے آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اس کے اندر ایک یہ ایڈ ہو گیا اس کا ویو آوٹ پٹ کریں گے یہاں نو والیڈیشن یہ نو والیڈیشن فاؤنڈ نو والیڈیشن فاؤنڈ نو والیڈیشن فاؤنڈ نو والیڈیشن فاؤنڈ اس کا ریزلٹ اوکے ہو گیا جی اس طرح سے ہم اس طرح سے ہم ایک کلینڈر کے اندر نیو یئر ایڈ کر سکتے ہیں آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میری کوشش ہوگی کہ ہر اتوار کو ایک نئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں